راج کے بہت سنگرالے میں امر شہید بھاگت سنگھ راجگروہ سوہدیو کے شہادت دیوس کے اثر پر بھارتی سندرتہ سنگرام ویشک پر چھایا چت پردشنی لگائے گئی جس کے سمدھ میں راج کے بہت سنگرالے کے اپنیدشک ڈاکٹر منوچ کمار گوتم نے بتایا کہ بھاگت سنگھ بھارت کے ایک مہان سندرتہ سینانی ایوم کرانتی کاری تھے چندر شکھر آزاد ہوا پارٹی کے ان سدسیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے بھارت کی سندرتہ کے لیے عبود پور ساہس کے ساتھ شکتشالی برٹش سرکار کا مقابلہ کیا پہلے لاہور میں برنی سینڈرز کی ہتیا اور اس کے بعد دلی کیے کینڈریہ سنسد سینڈرل اسیمبلی میں بم ویسوٹ کر کے برٹش سامراج کے ورد کھلے ویدروہ کو بلندی پردان کی انہوں نے اسیمبلی میں بم پھیک کر بھی بھاگنے سے منع کر دیا جس کے فلسلوپ انگریز سرکار نے انہیں 23 مارچ 1931 کو ان کے دو آنیا ساتھیوں راج گروہ تتہ سکدیو کے ساتھ پھانسی پر لٹکا دیا امری سر میں 13 اپریل 1919 کو ہوئے جلیوں والا باغ ہتیا کانڈ نے بھاگنے سنگھ کی سوچ پر گہرہ پرباؤ ڈالا تھا لاہور کے نیشنل کالیج کی پڑھائی چھوڑ کر بھاگنے سنگھ نے بھارت کی آزادی کے لیے نوجوان بھارت سبح کے استھاپنا کی تھی ورش 1922 میں چوری چورہ ہتیا کانڈ کے بعد گانڈی جی نے جب کسانوں کے ساتھ کا ساتھ نہیں دیا تب بھاگنے سنگھ بہت نراش ہوئے اس کے بعد ان کا آہنسہ سے وشواس کمزور ہو گیا اور وہ اس نشکس پر پہنچے کی سششتر کرانتی ہی سندرتہ دلانے کا ایک ماتر راستہ ہے اس کے بعد وہ چندر شکر آزاد کے نیترط میں گھٹیت ہوئی گدر دل کے حصہ بن گئے کاکوری کی گھٹنا میں رام پر ساتھ بسمیل سہید چار کرانتی کاریوں کو فانسیوہ سولہ آنی کو کراواز کی سزاؤں سے بھاگت سنگھ اتنے ادھک گین ہوئے کی ازاد کے ساتھ ان کی پارٹی ہندوستان ریپبلک ایسوسییشن سے جڑ گئے اور اسے ایک نیا نام دیا ہندوستان سوسیلسٹ ریپبلکن ایسوسییشن اس سنگھٹن کا ادیش سیوہ تیاغ اور پیڑا جھیل سکنے والے نو یوک کو تیار کرنا تھا کرانتی کاری ساتھی بھٹکیشور دت کے ساتھ مل کر بھاگت سنگھ نے ورطمان نئی دلی اسیت بیٹش بھارت کی تتکالین سینٹرل ایسیمبلی کے سواگار سنسد بھون میں آٹھ اپریل انیس سو انتیس کو انگریز سرکار کو جگانے کے لیے بم اور پرچے پھیکے تھے بم پھیکنے کے بعد وہیں پر دونوں نے اپنی گریفتاری بھی دی تھی وہیں اس سنمندھ میں ریلوے کے مکھ وارج پروندک ادھکاری مکھ اتیتی شریف وجہ کمار نے بتایا کہ بھارتی سندرتہ سنگرام کی لڑائی پورے وش میں ادیتیہ رہی ہے ہمارے بلیدانیوں کی شور یا گاتھا ہمیشہ سوڑ اچھروں میں انکیت رہے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پردرشنی بیہت گیانوردک ایمام راشت کی ایکتہ ایمام اکھنٹا کے لیے جس میں اپنے دیش کے سندرتہ آندولن سے سمدھد گوروپور اتحاس کی جھلک دکھائی گئی ہے بھارتی سندرتہ سنگرام کے ویر شہیدوں ایمام تس سنمندھی ویبین گھٹناو کا پردرشن کیا گیا ہے جس میں بیٹیس سرکار کے ویرود میرٹ کرانتی 1857 کی شروعات سے 1946 تک چلنے والے سوادھینتہ سنگرام کے ویبین پہلووں کو چتروں ایمام اویلےخوں کے مادیوں سے پردرشت کیا گیا ہے اس کرانتی میں رانی لچمی بائی تاتی اٹو پہ نانا صاحب علی ملہ خان مولوی احمد اللہ شاہ جیسے مہان کرانتی کاریوں کے ولیدان سہید مہاتمہ گانڈی کے ویبین آندولنوں کو چتروں کے مادیوں سے پردرشنی میں دکھایا گیا ہے پردرشنی میں نیتا جی سوادھ چندر بوس چندر شکر آزاد بھگت سنگھ اشفاک اللہ خان پرنیت رام پرساد بسمیل جیسے اگر اور اتیجہ کرانتی کاریوں کے ویشے میں بھی جانکاری دی گئی ہے اس سمدھ میں گورپنی سے بات کرتے ہوئے بہت سنگرالے کے اپنی دشاک ڈاکٹر منوچ کمار گوتم ریلوے مکھ وارج پروندک ادھکاری ویجے کمار نے کہا ڈاکٹر منوچ کمار گوتم جی نے بہت ہی اچھی چھایا چتر پردرشنی جو لگائی ہے آج ہم لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھایا ہے انہوں نے اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بچوں کے لیے بہت ہی لابدائک ہے بچوں کو اپنی دیش کے ساتھ جو راشترباد کی بھاؤنا ہے اس سے یہ جوڑنے والی پردرشنی ہے جس میں کی آپ کو 1857 کے سنگرام میں میرٹ اور جہاں جہاں گھٹائیں ہوئی ہیں سب کو انہوں نے سامل کیا ہے اور بچے اگر انہیں دیکھتے ہیں تو ان کے اندر دیش پریم راشترباد اور اپنے دیش کے لیے کچھ کر گزرنے کے بارے میں وہ پریریت ہوں گے تو اس لحاظ سے یہ پردرشنی بچے اور اپنے سماج کے لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا قدم ہے میں بہت دھنیواد دیتا ہوں ڈاکٹر گوتم جی کو کہ انہوں نے یہ پردرشنی کا آئیوجن کیا میں بیدھے کمار ہوں میں چیف کومرشیل مینیزر ریلوے میں ہوں اور انہوں نے مجھے یہ اوثر دیا کہ میں اس پردرشنی کا ادھگاٹن کروں اور انہوں نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا یہ کہ بدوان بھی ہیں اور انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں اور کافی یہ بکسٹ کر رہے ہیں ابھی ہم نے گھوم کر کے دیکھا ہے اس میوزیم کو مجھے لگ رہا ہے بہت جلد ہی گورکپور میں ایک آپ کو بہت ہی ورلڈ کلاس میوزیم دیکھنے کو ملے گا اتنا ساندار کی اچھی خاصی کراؤڈ ہوگی یہاں پہ لوگ لگاتار وزیٹ کرتے رہیں گے ان کا پرائیاس بہت سرانی ہے اور اس طریقے کی پردرشنی یہ لگاتے رہیں میں یہی ان سے امید کرتا ہوں تینکیو دیکھیں تیس مارچ ہے تیس مارچ کو پورا دیش جانتا ہے پھر ابھی سی جانتا ہے کہ ہمارے تین پرمکھ کانتیکاریوں کو فانسی کی سجا ہوئی تھی آج اسی کو ہم صحیح دیوش کے روپ میں مناتے ہیں اسی اوشرت پہ یہ پردرشنی کا آئیوجن کیا گیا ہے جو اہلے خیئے پردرشنی ہے سہید بھگت سنگ راجگرو شکدیو کے اوپر آدھاریت اور سنتر سنگرام کے اوپر آدھاریت یہ پردرشنی ہے اس پردرشنی میں 1877 سے لے کر کے 1947 تک کے اتیاز کو کرمبت طریقے سے دکھائے گیا موسیقی